اُس کے دلوں میں پیوست کی جاتی ہے نظامِ تعلیم کے ذریعے سے ذرائعِ بلاق کے ذریعے سے ماحول کے ذریعے سے معاشرت کے بطور طریقوں کے ذریعے سے افسوس یہ ہے کہ ہم آئین تو الحمدللہ ہمارے ہم بڑی حد تک اسلامی بن گیا لیکن اُس پر پوری طرح عمل نہیں کیا گیا اور آج بھی نہیں کیا جا رہا ہے پوری طرح اُس کے مطابق جس قانون سازی کی جس بڑے پیمانے پر ضرورت تھی اس میں بھی کمی ہے اسلامی نظریاتی کونسل ایک مشابرتی ادارہ تھا اسی کام کے لئے اس کی صفارشات علماریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں کبھی ان پر نہ پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے نہ ان کو قانونی شکل دینے کیلئے کوئی راستہ نکالے جا رہا ہے حالانکہ بڑی و مصبت اہم تجاویز دی گئی ہیں نظامِ تعلیم اس کے مطابق نہیں بنایا گیا نظریہ کچھ اور کہہ رہا ہے ہمارے نظامِ تعلیم اور نصاب میں بچوں بچوں کچھ اور پڑھ رہے ہیں پھر اپنا نظریہ جو ہوتا ہے اپنے قومی شناخت قائم کی جاتی ہے زبان کے ذریعے کلچر کے ذریعے لباس کے ذریعے ہر چیز اس کے مطابق کی جاتی ہے ہمارے ہاں ان چیزوں میں سب چیزوں میں صفر ہے اور سوائے دستور اور آئین کے ہمارے یہاں باقی سب چیزوں کے اندر ابھی تک وہ امریکہ اور مغرب کی بہت ہی احمقانہ قسم کی اقتداء اور پیربی کی جا رہی ہے ہماقتوں کے ساتھ جہالت کے ساتھ ناسمجی کے ساتھ ویسے تو اسلام کا قانونی ہے کہ جہاں سے حکمت ہی کوئی بات ملے اسے قبول کر لو تو یورپ اور امریکہ کے اور ترقیافتہ ممارک کے بہت سارے شعبوں سے ہمیں بہت سارے مفید چیزیں مل سکتی ہیں مفید چیزیں ان کے ہاں موجود ہیں ٹیکنالوجی ہے اور نظم و ضبط ہے ڈسپلین ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کو تو لیا نہیں دارہا اچھائیوں کو تو لیا نہیں دارہا ان کے جو خرابی ہیں جن کے وجہ سے وہاں کے معاشرے میں ترہ ترہ کے مسائل پیدا چلے آ رہے ہیں ان کی پیرا بھی کر رہے ہیں خلاصہ یہ کہ دستور تو بنا لیا گیا لیکن اس کے مطابق نہ قانون سازی پوری طرح کی گئی نہ اس کے مطابق عدالتی نظام کو استبار کیا گیا پوری طرح نہ اس کے مطابق تعلیم نظام کو بنایا گیا نہ اس کے مطابق ہمارا میڈیا اور ذرائع بلاغ کو چلایا گیا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ ایک کشمکش کا شکار ہے مسجد میں جاتا ہے تو کچھ اور سنتا ہے اسکول میں جاتا ہے تو کچھ اور سنتا ہے بازار میں جاتا ہے تو کچھ اور دیکھتا ہے تفریقہوں میں جاتا ہے تو کچھ اور نظر آتا ہے اس کو کشمکش کا شکار ہے ایک رخ یک رخ یک رخہ نہیں ہے ہمارے آنکہ نظام جبکہ ہر قوم اپنی زمان اپنے ملک کا ایک رخ مقرر کر کے سارے صحبوں کو اس کے تابع کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا مفتی صاحب اب جو میں سوال آپ سے کروں گا وہ ذرا ایک اس کی تمہید بانوں گا تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ کہ ماضی میں جو اسلامی نظام کے غلبے کے لیے پاکستان میں جو کوششیں کی گئیں ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آخر وہ کیوں ناکام ہوئیں دوسری ایک بات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وکلہ نے ایک تحریک چلائی کہ چیف شسٹس آف پاکستان کو واپس ان کو رینسٹیٹ کیا جائے اور وہ دو سال تک مسلسل اس چد جہب میں لگے رہے کہ چیف شسٹس کو ان کا کھویا ہوا مقام مل جائے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو سال کے عرصے میں وہ کامیاب بھی ہوئے تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے اور پاکستانی ہونے کے ناتے میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک میں مطلب یہاں سے کراچی سے لے کے آگے شمالی لاکھزات تک ہزاروں مدارس ہیں جن میں لاکھوں کی تعداد میں طالب علم ہیں پھر دوسری طرف ہمارے ہاں بہت سی اصلاحی دینی جماعتیں ہیں جن کی بھی تعداد لاکھوں میں اجتماعات ہوتے ہیں ان کے پھر ہمارے پر دینی سیاسی جماعتیں بھی ہیں ان کی بھی اپنی ایک قوت ہے اس طرح یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کے ناملیوہ ہیں اور اسلامی نظام چاہتے ہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور پھر عام پبلک جو بظاہر ہو سکتا ہے کہ وضائق قطع میں اسلامی نہ ہو لیکن وہ بھی دل سے اسلامی نظام چاہتے ہیں انصاف چاہتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو بڑے علماء اکرام ہیں وہ رسم شبیری جیسے کہتے ہیں وہ ادا کرتے ہوئے عوام کو کیوں نہیں اسلام کے غلبے کے لیے لارے راستے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا کیا یہ کیا اسکری ذریعے سے ہوگا کیا یہ صرف تعلیمی ذریعے سے ہوگا یا کوئی سیاسی ذریعے سے ہوگا یا اسلاحی ذریعے سے ہوگا یا کوئی جلسے جلوس سے ہوگا یہ کیسے ہوگا میں نے خیال ہے کہ اس سوال کا جواب بھی تقریباً وہی ہے جو میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں آپ سے ارز کیا کہ ہر قوم اپنا ایک نظریہ زندگی اپناتی ہے پھر اپنے دستور کو قانون کو نظام تعلیم کو نظام عدالت کو میڈیا کو اور ذرائع بلاک کو سب کو اسی رخ پر لگاتی ہے اپنی زبان کو اپنے کلچر کو سب اسی تہہ چلاتی ہے تو اگر یہ کام ہمارے ہاں ہو جائے بات یہ ہے کہ نظام تعلیم بنیادی چیز ہے نظام تعلیم اگر ہمارا ایک آزاد و خودمختار ترقی پذیر اور ترقی آفتہ ملک کو ایک آزاد و خودمختار ترقی پسند اور ترقی پذیر قوم کو جیسا نظام تعلیم درکار ہے وہ نافذ ہو جائے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی بنیادوں پر قائم ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر صرف قرآن و حدیثی پڑھائی جائے گی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکمہ ہوا اس مسلمانوں کی تعلیمی پالیسی یہ ہے کہ قلمہ حکمت حکمت کی جو بات جہاں سے مل جائے اس کو لے لو میرا اس موضوع پر یہ میری ایک تقریر ہے جو کتاب شکل میں چھپ گئی ہے اور تاریخ اس کا نام ہے مسلمانوں کی تعلیمی پالیسی تاریخ کے آئینے میں مسلمانوں کی تعلیمی پالیسی کی بنیاد یہ رہی ہے کہ قرآن و سنت اسلامی فقہ اصول فقہ اسلامی قائد کی تعلیم عربی زبان یہ تو بنیادی چیزیں ہیں ہی اسلامی ضرورت کی یہ تو دینی ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن جہاں بانی کے لیے اسی قرآن و سنت کے اصولوں کے تحت ہمیں یہ بھی ہدایات ملتی ہیں کہ علم کو فرغونا چاہیے ہمیں ہدایات یہ بھی ملتی ہیں کہ دفاع کے اندر تم دشمنوں کے لیے جتنی قوت جو قوت بھی تم سے ہو سکے وہ تیار کرو تو ہم دفاع کے لیے اس کے لیے ہمیں شائنس اور ٹیکنالوجی میں آلہ درجی کی مہارت ایسی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جس میں ہم جدید ترین ترقی آفتہ اقوام سے آگے نکل سکیں نہیں ہے کہ ان کے برابری کر سکیں ان سے آگے نکل سکیں اسی وقت ہماری برطری ہماری خائم ہو سکتی ہے تو ان حالات میں بنیادی ضرورت تیسی کی تھی کہ نظام تعلیم تبدیل کیا جاتا ہے چونانچہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنانے کے بعد اپنی تمام کوششوں کا مرکز دو چیزوں کا رکھا ایک یہ کہ پاکستان میں دستور اسلامی بنیادوں پر بن جائے اور دوسرے ایک اسلام تعلیم نظام بالکل اسلامی غصول کے بنیاد پر بن جائے یعنی جدید ترین اصری علوم جدید ترین سائنس اور ٹیکنالوجی کی دریافتیں وہ سب ہمارے نظام تعلیم کا جز بنے لیکن ایک آزاد اور خودمختار اسلامی ملک کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس میں جہنی طور پر غلامی نہ آئے مروبیت نہ آئے ایسا سے کم طریقہ شکار ہمارے طالبیلم نہ ہو اپنی زبان اپنی کلتر کی حفاظت کرتے ہوئے ہم آلہ ترین اصری مضامین اپنے طلبہ کو پڑھائیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک ہمارے لئے بہت بڑی سعادت ہے اور خوشنصیبی کی بات ہے اور بڑی ہمارے لئے باعث عزت ہے یہ بات کہ ہمارے سائنس دانوں نے جو الحمدللہ قومی اور اسلامی حمیت اور ضرورت کا احساس رکھنے والے تھے قوم کی تڑپ اور دین کی تڑپ اللہ نے ان کی دنوں میں دی تھی ان کا ایک کارنمہ ہے کہ انہوں نے ایٹمی صلاحیت سے پاکستان کو لیس کیا اور الحمدللہ ہم ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گئے قرآن کا یہ حکم تھا کہ دشمنوں کے لئے جم سے جو طاقت ہو سکے تیار کرو جو قوت ہو سکے تیار کرو تو ہماری جبکہ اس وقت ایٹمی مالی کتنے ہمارے مقابلے پر ہیں بھارت ہمارے برابر میں ہے ان حالات میں ہمیں بالتر ایٹمی قوت بننا ضروری تھا قرآنی قرآنی تعلیمات کی روح سے ضروری تھا اسلامی تعلیمات کی روح سے ضروری تھا الحمدللہ یہ کام بھی ہوا اور یہ بھی بڑی ایک بات ہے کہ جو الفقار علی بھٹو صاحب مرہوم سے اگرچہ لاکھ لوگوں کو اختلاف ہو اور پوسیٹیزوں میں ہمیں بھی ان سے اختلاف رہا ہے لیکن یہ کہ ان کا ایسا کارنامہ ہے جس کا انکار نہیں کیا رہا سکتا پاکستان کو ایٹم بم ایٹمی صلاحیت سے مالا مال کرنے کا جو بیڑا اٹھایا انہوں نے تھا تکمیل جاولاق صاحب اور بات کی